بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ایک کلو چکن کا کیمہ تھا کچھ میں نے مشین میں ڈال لیا ہے کچھ پڑا ہے بار تو اس میں اب ڈالیں گے مثالیں تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون ریڈ چیری پورڈر دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون جیرہ پورڈر دو ٹی سپون جیرہ پورڈر ایک ٹی سپون سفید مرچ کا پورڈر آدھا کپ پیاز ہے بریگ کٹا ہوا یہ ڈالیں گے چاہ سے پانچ بریگ کٹی ہوئی گرین چلی ہے یہ ڈالیں گے اور ایٹھو ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ڈالیں گے ڈالیں گے ایٹھو ٹی بل سپون سے تھوڑا زیادہ تھوڑا سا گرینا ڈالیں گے ڈالیں گے چار سے پونچ ٹیبل سپون بیسن ہے یہ ڈالیں گے یہ ساری چیزیں ڈال کے یہ سات سات میں ڈالوں گا فیما ایک سات سارا بھی ڈالتا ہے اس میں تو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں دکیمے کو تھوڑا سا مکس کر کے اس میں تقریبوں ایک ٹیبل سپون کے برابر کریم ڈالیں گے یہ ڈبل کریم ہے یہ ڈالیں گے یہ سٹے اس بڑا اور زبدست آئے گا شروع کرتے ہیں پھر دکیمے کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ساری چیزوں میں مکس کر کے چوپر سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اب اس کے بنائیں گے کباب پانی ساتھ رکھ لیں ہاتھ پہ پانی لگا کے تھوڑا سا اٹھائیں ایسے گھما کے جتنے بڑے چھوٹے جیسے آپ کو پسند ہے ویسی بنا لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک اور بناتے ہیں یہ دیکھیں ایسی کچھ بنا لوں تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو کافی سارے کباب ہم نے تیار کر لیے تیل ہمارا گرم ہے ان کو شلو فرائی کریں گے تو ایک ایک کر کے ڈالتے ہیں اس میں بیز کباب کافی سارے ہم نے ٹال دیئے اب ان کو چار سے پانچ مٹ لگیں گے پکنے میں تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کباب ہمارا ریڈی ہے اب ان کو نکالیں گے دیکھیں کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیارا بنائے ان کو نکال کے تھوڑے سے بچتے ہیں ان کو بھی فرائی کر لوں تو پھر اگلے پروسس میں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو کباب ہم نے سارے فرائی کر کے کیار کر لیے اس کے لیے بنائیں گے کرین کا ملتے ہیں تو یہ تقریباً دو ٹیبل سپون بٹر میں نے ڈالا ہے اس میں آپ ڈالیں گے دو چھوٹے سائز کے ٹماٹو سے چار سے پانچ گرین چیلی اور ایک بڑے سائز کا پیال یہ اس میں ڈالیں گے ان کو تھوڑی دیر پکائیں گے ملتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ پیال اور ٹماٹروں کو ہمیں تھوڑا نرم کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے مسالیں تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے نمو کے ٹی سپون یہ ڈالیں گے گروہ مسالہ 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں اور ایک ٹی سپون پپریکا پورڈر ہی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے اس کو مکس کر کے اچھی طرح مکس کر کے اس میں چار سے پوائنٹ ٹی سپون ڈالیں گے ان سب کو اچھی طرح مکس کریں گے چھوڑی دیر تو ملتی ہے جی تو کریم کو ہم نے ایک دو مٹ پکا لیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے یہ جو کباب فرائی کیے سے یہ سارے ڈال دیں گے اس میں یہ ڈال کے اچھی طرح ان کو اس میں مکس کریں گے ماشاءاللہ جی دیکھیں ہمارے اسپیشل دو کباب ریڈی ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے بنے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ کسی چٹلی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسی کھالے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے ماشاءاللہ تو ویڈیو کو کرتے ہیں ختم تو امید کرتے ہیں آج کی یہ پیاری سی ہماری ویڈیو آپ لوگ ضرور پسند کریں گے حضر ویڈیو پسند آئے تو فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ